کچھ دیس ان کی رازدانیاں ہیں اور ان کی مدرہ ہیں دیکھیں برازیل ہے برازیل کی کیپٹل ہے برازیلیا اور اس کی کرنسی کیا ہے کروزیرہ برازیل ہے برازیلیا ہے اور کروزیرہ آپ سے کبھی بھی اس کی کیپٹل نہیں پوچھے گا کیا برازیل سے ملتا جلتا سبت ہے برازیل برازیلیا کروزیرہ اب دیکھو برازیل ہے اس برازیل کو بڑی جھیل بول دیں گے برازیل کو کیا بول دیں گے بڑی جھیل بول دیں گے کیا بول دیں گے اس کو بڑی جھیل برازیل یعنی کی بڑی جھیل اب بولے ایک بڑی جھیل ہے اب یہ جو بڑی جھیل ہے تو یہاں پر لکھا ہے کیا برازیلیا تو بولے یہ بڑی جھیل ہے تو بڑی جھیل میں آپ کو تیرنا نہیں آتا ہے تیرنا نہیں آتا جس کو تیرنا نہیں آتا ہے تو بڑی جھیل کے پاس میں کیوں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں یا جب تیرنا نہیں آتا تو کیوں جا رہے ہیں تو کروزہرہ اپن کو یاد رکھنا ہے برازیل کی کیپٹل کیا ہو گئی برازیلیا اور اس کی کرنسی کیا ہو گئی کروزہرہ تو برازیل کو اپن بڑی جھیل بولیں گے اور بولے بڑی جھیل جب تیر کو تینہ نہیں آتا تو کیوں جا رہا ہے یہ گر جائے گا تو کوئی بچانے بھی نہیں آئے گا تو برازیل برازیلیا اور کروزہرہ برازیل ہے برازیلیا ہے اور کروزہرہ پن کو یاد رکھنا ہے برازیل کی کیپٹل برازیلیا اور کرنسی کیا ہوگئی کروزیرہ بڑی جھیلے اور بڑی جھیلے کے کنارے کیوں جا رہا ہے تو کروزیرہ اپن کو یاد رکھو ہے اگلا لکھا ہوا ہے یہاں پر بولی بیا لاپاج بولی بیانو یاد کرا دیا میں نے آپ کو بولی بیا بولی ہے بھئی کب ہے لاپاج بس آج ہے آج ہے لاپاج بولی ہے بھئی آج بولی ہے اور وہ بولے ہیں بیانو لیا نا کچھ نگر پلکہ کی دکان ہے بغیرہ ان کی بولی لگ رہی تھی بولی سے جو پیسہ دے گا اس کو دکان مل جائے گی تو بولی بیانو بولی بیا لاپاج اور بولی بیانو اپن کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے کولمبیا بگوٹا اور پیسو کولمبیا کولمبیا کا مطلب کیا ہو گیا بولا کوئی لمبی آنٹی ہے کوئی لمبی ہے کولمبیا یعنی کوئی لمبی ہے ٹھیک ہے تو ہوا کیا کہ کوئی لمبی آنٹی گھڑی ہوئی تھی تو ایک آنٹی نے بولا ایک لڑکے سے دیکھ وہ کوئی لمبی آنٹی دکھ رہیے ہیں وہ لہاں ان کی اٹھ جاتا ہے بولے ہاں تو وہ گوٹا باندے ہوئے ہیں م preferably وہ گوٹا مطلب اس سر میں جھوڑا باندے ہوئی تھی تو ان کے پاس ہمیں وہ گوٹا بول دیتے ہیں دیکھو وہ گوٹا باندے ہوئے نا سر میں ہاں وہ جھوڑا باندے ہوئے نا وہاں وہ گوٹا ایک کام کرنا اس سے پیسوں کی قیدے ہیں نا بیٹا جا کہ ہے نا سو رو پہ لے گئی تھی ابھی تک نہیں دے گئی ٹھیک ہے تو یہاں پر کولمبیا یعنی کوئی لمبیا آنٹی ہے وہ گھوٹا وہ جو سر میں گھوٹا باندے ہوئے ہیں اور ان سے پیسوں کی کہہ دینا تو کولمبیا بھگوٹا اور پیسو اپن کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے گویانا جورس ٹاؤن اور ڈالر اب دیکھو یہ تو گویانا لکھا ہوا ہے ایک گوام ہی آتا ہے گوام ہے اگانا ہے گوام اگانا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو گویانا جورج ٹاؤن اور ڈالر اب گویانا لکھا ہوا ہے گویانا لکھا ہوا ہے تو ہو یانا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہو یانا اللہ کہاں پہ ہو یانا اللہ وہ جورج کے ٹاؤن میں ہو یانا وہ جورج لو اے نا جورج اور اس کا چھوٹا بھائی ہے نا وہ دونوں لڑتے رہتے ہیں تھوڑا سا ہو vessels analysEL Lewis بن سین سے ان کے ماتا پتہ تو گجرگائیں ویچارے دونوں بھائی بچی 향 اور سمپتی کو لے کے دونوں لڑتے رہتے ہیں آپس میں تو ان کے انکل سے کوئی کہہ رہا ہے کہ تم جرہ ہو یا نا ان دونوں بھائیوں کو سمجھایا نا جورج کے ٹاؤن میں جورج ٹاؤن تو گویا نا جورج ٹاؤن یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو میں نے آپ کو سینٹ جورج یاد کرایا تھا سینٹ جونس یاد کرایا تھا ہے نا کچھ یاد آیا ہے نا ہاں کنگ سٹن بھی یاد کرایا تھا اب جی پتا ہے تمہارا یہ یہ جو ہے نا وہ جمعی کا کینگ سٹن جمعی کا کیپٹل کی کینگ سٹن ٹھیک ہے تو اس میں یہ جو نام تم جب جیسے کمپلیٹ کر رہے ہو نا اب تمہارے لیے کرنٹ افیرس بھی بڑے اس مطلی سمجھ میں آئیں گے سمجھ میں آ رہا نا دوسرے دیسوں کے نام پڑھو گے نا تمہیں آلکی آلک مائنڈ میں ٹھکرائے گا کہ یہاں یاد اس کو ہم نے تیر ہائیلائٹ ہوا ہے ایک کرنسی ہے وہ کرنسی وٹکوائن کرنسی کو مانتہ دینے والا ب хорош کا سب سے پہلا دیس الف Deus بنا گیا ہے بیٹکوائن کرنسی ہے اور بیٹکوائن کرنسی کو مانتہ دینے والا بیسپ کا سب سے پہلا دیس ال سالوڈور بن گیا ہے ام مال لو تم نے یہ چیز نہیں پڑی ہوتی اور میں تمہیں ڈائریکٹی بتاتا تو پھر تمہیں سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا کہ یہ دیس کونسا میں نے کبھی سنہی نہیں ہے پر اب تمہیں پتا ہے ال سالوڈور سان سالوڈور اور کولن تو ال سالوڈور ایک ایسا دیس ہے جس نے ویٹکوائنز کو مانتہ دیئے کہ بیٹکوائن کرنسی کو ہم چلائیں گے مطلب ہم اس کو ایکسپ کریں گے تو وہ آئی لائٹ ہو گیا اس کو یاد رکھنا ہے اب مال لو اپسن میں انگلینڈ آ جائے امریکہ آ جائے ملک کچھ ایسے اپسن آ جائے جو زیادہ popular country ہیں تو اپن ان پر ہی زیادہ دیان دیں گے چھوٹے موٹے دیس کو کائے کو دیکھیں گے اور وہی آنسر ہے اب دیکھئے یہاں پر پیرو لیما نیو سال دیکھو پیرو ہے پیرو سے سیرو یاد کرتے ہیں تو سیرو کو لی ماں دیکھو سیرو کو لی ماں سیرو لیما کا ملہ لی کس نے لی مانے 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 لی م کےندر ہے مچھلی گیا یہاں پر اتفادن کیا جاتا ہے وہ آپ کو یاد آتا ہے ہے نا اور دوسرا یہاں پر پیرو اور آرزینٹین پیرو اور بولیبیا کے سیما پر ٹھیک ہے ایک رازدھانی لاپاج بھی پڑھا ہے ہم نے نوکاین جیل پڑھی ہے ٹٹی کا کا کونسی جیلتی ٹٹی کا کا ٹھیک ہے اب دیکھو سوری نام پرامریو اور گلڈر سوری نام پرامریو اور گلڈر اب دیکھو دچھن امریکہ کے اندر کونسا دیس ہے یہ سوری نام سوری نام کی capital کیا ہو گئی پرامریو اور کرنسی کیا ہو گئی گلڈر ہو گئی اب دیکھو سوری نام پرامریو اور گلڈر کو یاد رکھنا ہے اب سوری نام کو پورے نام یاد کرنا ہے سوری نام یعنی کی پورے نام ٹھیک ہے پرامریو کا مطلب پرام نے گریبوں کے پیسے نہیں دیئے ٹھیک ہے پرام نے گریبوں کے پیسے نہیں دیئے اور بلڈر نے کام کرا لیا دیکھو جو بلڈر ہے نا یعنی کی جو بلڈنگ کا کنسٹرکشن کرا رہا وہ انجینئر جو ٹھیکے دار ہے اس نے مزدوروں سے کام کرا لیا پر وہ مزدوروں کے لیے اس نے پیسے نہیں دیئے ہ будут دیا تو پیسے نہیں دیا تو کیا کیا بولے پرامریو جب کرا پرام کوئیorious پرام کوئی بسترالہ ہے اپنے شیو پری کے اندر دیکھ لینا پرام کے نام سے دکان بھی ہے چEDہے پر ملے تو کہنے کا ملک پرام نے اپنی بالڈنگ بنوالی اور پرام نے گریبوں کے پیسے نہیں دیئے تو گریبوں نے کیا کیا ان کے پریوار کے پورے نام لکھوا دیئے اور ان کے جو بھی کام کر رہے تھے یوں بلڈر تھے بیلڈنگ جنہوں نے ڈیب لپ کری تیچا وہ ٹھیکے دار ہو چاہا pizzas سب کے نام لکوا دی پورے نام لکوا دی تو سوری نام کو پن کیا بولیں گے سوری نام کو پن پورے نام بولیں گے وہ پورے نام لکوا دیئے پرم ریو یعنی پرم کے غریبوں پرم نے غریبوں کے پیسے نی دیئے تو غریبوں نے پورے پریوار کے نام لکوا دیئے ٹھیک ہے اور گلڈر یعنی بلڈر پیسے کھا گیا اور یہ انہوں نے کمپلین کر دی تو یہاں پر سوری نام پرامریبو اور گلڈر اپن کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے وینجویلا کراکس اور ولیور کیا لکھا ہے وینجویلا کراکس ولیور حالانکہ یہاں پر وینجویلا میں ایک پیڈرو کرنسی چلنے لگی ہے کونسی کرنسی پیڈرو کرنسی تو پیڈرو کرنسی کا بھی نام آ جاتا ہے پیڈرو کرنسی کا بھی نام آ جاتا ہے تو پیڈرو بھی آ سکتا ہے کبھی لکھا گیا تو اسکو بھی دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں لکھائے وینجویلا کراکس وینجویلا کا مطلب یہ ہے کہ بہن ہے وہ جھولا کی رسی مان رہی ہے اوپر پیڑ پر بیٹھی ہے ٹھیک ہے اور بہن جو ہے وہ جھولا کی رسی مان رہی ہے تو اس کی جو چھوٹی بہن ہے وہ نیچے کھڑیوں کے دیکھ رہی ہے اور چیک کر کے بولتی ہے تھوڑا کرراکس سمجھ میں آرہا ہے نا کرراکس یعنی کہ وہ رسی ہے رسی کو اگر ڈیلا چھوڑ دیں گے تو رسی کھل سکتی ہے اس لیے وہ کیا کہہ رہی ہے اس سے رسی کو کرراکس کیسا کس تو یہاں پر بینجویلا ہے تو بہن کیا کر رہی تھی جھولا باندھ رہی تھی اور اس سے کیا بولا گیا رسی کو کرراکس تو بینجویلا کرراکس اور کرنسی ولیور یا پیڈرو ہو گئی تو بولیور بھی اگر آ جائے لکھا ہوا بولیور کا مریج ہے گر گیا تو دکھت ہو جائے گی اس لیے جھولے کو کیسا کس بولی کرراکس ٹھیک ہے بولیور اور پیڈرو یعنی پیڑ پر وہ بیٹھی ہوئی ہے تو پیڑ پہ تو رسی باندھے گی جھولے کے لیے تو اپن کو پیڈرو جو ہے یہاں کی کرنسی یاد رکھنا ہے ترناد ایوام طوبے کو پورٹ آپ اسپین ترناد این طوبے کو جہاں تک ہے یہ ترناد این طوبے کو یہ smallest country ہے smallest country ہے آپ کا دچھن امریکہ کے اندر سب سے چھوٹا دیس ہے مدلہ ترناد این طوبے کو تو یہ جو ترناد این طوبے کو جو ہے اس میں پورٹ آپ اسپین اور کرنسی کیا ہو گئی ڈالر تو دیکھو اس کو کیسے یاد کرو گے ترناد این طوبے کو طوبے کو میں دیکھو تماکو سمجھ میں آ رہی ہے تو طوبے کو یعنی تماکو ہو گئی تو ترناد این طوبے کو نام تو پوری لکھا آئے گا ایسا تو نہیں کہ ترناد اکیلہ لکھائیں تو ترناد این طوبے کو ہے طوبے کو یعنی طوبے کو یعنی طوبے کو یعنی تماکو اور تماکو کھانے سے ایک وقتی کو پین ہونے لگا مطلب اس نے جیسے ہی تماکو کو کھایا تو اس کے موں میں اس کے گلے میں پین ہونے لگا تو وہ کوٹ میں چلا گیا اس دکاندار کے خلاب کیس کر دیا وہ دکاندار سے لڑنے لگا تو نے کیسی تماکو دیئے میرے کو انفیکشن ہو گیا ہے نا تو وہ دکاندار سے لڑنے لگا ڈالر یعنی دکاندار سے لڑنے لگا اور وہ اس نے تماکو کھائی تب سے اس کو دکت ہو رہی تو پورٹ آپ اسپین لکھا ہے پورٹ آپ اسپین اور کرنسی کیا ہے ڈالر ہے تو ترناد اینڈ طوبے کو ہے ترناد اینڈ طوبے کو طوبے کو یعنی تماکو اور تماکو کھانے سے اس کو کیا ہو پین ہونے لگا پورٹ آپ اسپین اور کرنسی کیا ہو گئی ڈالر ہو گئی اب دیکھئے اگلا دیش دکھ رہا ہے یہاں پر ارجینٹینا ارجینٹینا ویونس آئرز سینٹا واس یا آسٹرل ٹھیک ہے تو دیکھو ارجینٹینا ویونس آئرز تو ارجینٹینا ویونس آئرز ویونس آئرز جو سبد لکھا ہوا ہے نا تو ویونس آئرز کو وہ نرس بولیں گے وہ نرس ٹھیک ہے وہ نرس آئے تو سنیے جارہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ نرس آئے تو ویونرس آئے یاد رکھنا ہے تو بھئی ارجینٹ ٹینا کا ملک ٹینا کو کہنا کہیں ایک ارجینٹ میں ٹیٹمنٹ کی ضرورت پڑی اور ارجینٹ میں ٹینا ہسپیٹل گئی تو جب ہسپیٹل میں ان کو کوئی ٹیٹمنٹ دیا گیا مال لیجی ان کو ایسا کچھ انفیکشن بغیرہ ہو گیا تو ان کو ٹیٹمنٹ دینے کے لیے ایک نرس نے انجیکشن لگا دیا پر وہ انجیکشن دوسرا کوئی انجیکشن تھا جس سے انفیکشن بڑھ گیا اب وہ نرس تو چلی گئی پر ٹینا کو دکت ہوئی تو ٹینا نے وہاں کے کمپاونڈر سے بولا کہ وہ نرس آ جائے نا تو میرے کو بتا دیو وہ نرس آ جائے تو میرے کو بتا دیو اس کی دھنائی کننی ہے میرے کو کہ اس نے دوسرا انجیکشن کیوں دے دیا میرے کو دوسرا ٹیٹمنٹ کیوں دے دیا وہ نرس آ جائے بس میرے کو بتا دیو آج تو میں نے اس کو دھنائے اچھے سے تو پھر کیا ہوگا وہ جو کمپاونڈر تھا اس نے ٹینا نے نمبر دی دیا میرے کو کال کر کے بتا دینا تو وہ فون کر کے بولتا ہے ارجینٹ میں آؤ ٹینا وہ نرس آ گئی ہے ارجینٹ میں آؤ ٹینا وہ نرس آ گئی ہے تو وہ نرس آ گئی ہے تو ٹینا اس کو دھنے کے لیے آ گئی سینٹا بوس کو یاد رکھنا ہے سینٹا بوس سیام تک بوس بھی آ جائیں گے اس سے کمپلین کر دینا ابھی تم اس کو دھن دو سیام کو بوس آ جائیں گے تو اس سے بھی کمپلین کر دینا تو ارزینٹینا ویونس آئر سینٹا بوس اور آسٹرل تو یہاں پر سینٹا بوس اور آسٹرل دو سب دیں جو کرنسی میں جیسے میں نے ادھر پیڈرو بتا دیا وہ لیبر بتا دیا تو یہ دو سب لکھے ملتے ہیں تو اپن کو سینٹا بوس یا آسٹرل یاد رکھنا ہے سیاں تک بوس آ جائیں گے تو ہم کمپلین کر دینا چلی ہے چلی کی کی پیٹل کیا ہے چلی کی پیٹل ہے سینٹی آگو اور کرنسی کیا ہے پیسو دیکھو چلی سے اپن گرین چلی یاد کر سکتے ہیں اور چلی جو ہوتی ہے نا تو چلی کا اگر سیون کرتے ہیں یا چلی کو کاٹتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے سینٹی ہو جاتے ہیں آنسو آ جاتے ہیں چلی کاٹو پیاج کاٹو تو کیا ہوتا ہے سینٹی ہو جاتے ہیں یا ایسے بول سکتے ہیں چلی جب زیادہ ہو سبجی بغیرہ چلی کھا جائیں تو کیسے ہو جاتے ہیں بولے سینٹی ہو جاتے ہیں تو چلی کی کیپٹل کیا ہے سینٹی آگو اور کرنسی کیا ہو گئی پیسو یعنی چلی کو پیسو اور پھر مسالے میں ڈالو ہے نا تو پہلے چلی کو کیا کیا جاتا ہے پیسا جاتا ہے مسالے کے ساتھ میں پیسا جاتا ہے چلی کو پیسو تو چلی کی کرنسی کیا ہو گئی پیسو پیسو کرنسی ہو گئی اور اس کی کیپٹل کیا ہو گئی سینٹی آگو تو چلی سینٹی آگو کرنسی ہو گئی پیسو اکیوے ڈور کیوٹو اور ڈالر اب دیکھو ایک وے ڈور لکھا ہے نا ایک وے ڈور کو ایک ہی ڈور بولیں گے ایک ہی ڈور ایک وے ڈور یعنی ایک ہی ڈور ہوتا ہے کیوٹو کیوٹو یعنی کی کیوں کیوں آٹو میں کیوں آٹو میں ایک ہی ڈور ہوتا ہے دیکھیں ایس طریقے سے آتھ کریں گے کہ سوچیں جو بیسے آٹو میں ایک ڈور نہیں ہوتے دو ہوتی ہیں تو بولے آٹو میں دو ڈور ہوتے ہیں ایک ہی ڈور کا استعمال کیا جاتا ہے ایک ہی ڈور سے اندر انٹری ہوتی ہے ایک ہی ڈور سے اسی سے باہر نکلتے ہیں ایک ہی ڈور کا استعمال کیوں کرتے ہیں اس میں تو دو ڈور ہوتے ہیں تو پھر اس کو بتایا سمجھایا کہ ایک ڈور تو ہوتا ہے انٹری کے لیے دوسرے ڈور پر ایک لوہے کا انگل لگا دیا جاتا ہے جو سواری زیادہ ہو جاتی ہیں تو دو سواری اس پر بھی ایڈجیسٹ ہو جاتی ہیں ٹیک ہے تو وہ کام کی چیز ہے تو ایک تو وہ دوسرا اب جو آٹو ڈرائیور ہے آٹو ڈرائیور جب کوئی اترتا ہے تو اپنی لیپ سائٹ دیکھتا ہاں آئی سب چلو پیسے وہ اس کی نظر ادھر رہتی ہے اگر یہ والا بھی کھولا ہوگا تو وہ ادھر دیکھے گا اور سوار ادھر سے بھاگنی جائے گی ہے نا تو اس لیے کیا ہے ادھر سے انٹری ہونے کا ادھر سے اترنے کا سمجھ میں آ رہا ہے نا ادھر سے اترنا ہے اور ادھر سے انٹری ہونی ہے تمہاری ادھر سے انٹری ہوگی ادھر سے ایکزٹ ہوگا یہ کی طرف سے ہوگا تب ہی تو برنا وہ ادھر دیکھ رہا وہ ادھر سے اترکے یہ گیا ہے نا تو دکت ہو جائے گی پھر اس کو اس لیے ایک ہی ڈور استعمال ہوتا ہے تو اکوے ڈور ایک ہی ڈور کیوں آٹو میں ایک ہی ڈور استعمال ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اکوے ڈور کیوٹو اور ڈالر ٹھیک ہے اگلا لکھا ہوا ہے فرینک گویانا فرینک گویانا اور کرنسی ہو گئی فرینک ابھی آپ نے گویانا پڑا تھا گویانا جواز ٹاؤن اور کرنسی کیا دی ڈالر ٹھیک ہے اب یہ فرینک گویانا الگ آگیا ہو سکتا ہے یہاں پر فرانس کا کب جاؤ تو کوئی ان نے کوئی ان نے کا ملک کوئی انہیں بھی بتا رہا ہے کوئی انہیں بھی بتا رہا ہے کہ گویانا تو ہے ساتھ میں فرینک گویانا بھی ہے ایک گویانا ہے اس کی کیپٹل کیا ہو گئی جواز ٹاؤن ہو گئی اور ایک فرینک گویانا بھی ہے جس کی کیپٹل کوئی انہیں ہو گئی ہے کوئی انہیں کا ملک کوئی انہیں بھی بتا دے تو فرینک گویانا کوئی انہیں اور کرنسی کیا ہو گئی فرینک ہو گئی تو یاد رکھنا فرینک گویانا کوئی انہیں فرینک یعنی کی فرینک جو گویانا بھی ہے کوئی ان نے بتا رہا تھا اور ہمارے فرینڈ بھی وہاں پر روکے آیا ہے کہ گویاں ناوی ہے اور فرینک گویاں ناوی ہے پراگوے اسنسیان گوارانی کیا لکھا ہوا ہے پراگوے اسنسیان اور گوارانی اب پراگوے سے دیکھو کیسے یاد رکھو گے پراگوے یعنی پیر آگے کیا اسنسیان کا مطلب آنسن لگ گیا کون سا آنسن لگ گیا کس کا آسن لگ گیا گوہ رانی گوہ رانی یعنی گوہ کی رانی تھی اور وہ ٹی وی پر دیکھ کر یوگا سیکھ رہی تھی تو وہ بہت زیادہ ہیوی بیٹ تھی بھاری تھی بہت موٹی تھی تو انہوں نے پیر آگے کیا پیر آگے کیا یعنی پیر آگے اور جیسے پیر آگے کیا دوسرا پیر اپنی آپ سرک گیا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئی اور دھڑام سے نیچے گر گئی تو ان کا سیان آسن لگ گیا سمجھ میں آ رہا نا تو بیسے سیان آسن ہو گیا بیسے سواشن بھی بولتے ہیں تو وہ لے پر آگے یعنی پیر آگے کیا تو اسن سیان یعنی ان کو کونسا آسن لگ گیا وہ لے سیان آسن لگ گیا کس کا آسن لگ گیا بھی یا گوہ رانی گا ٹھیک ہے تو پیر آگے اسن سیان اور گوہ رانی اپن کو یاد رکھنا ہے اور یہ یہاں کی کرنسی ہو گئی ایک اور دیسے دیکھو ارگوے مونٹے ویڈیو کرنسی پیسو اب ارگوے آپ کو پتہ ہے نگری کرت دیس ہے تو ارگوے سے کیا یاد رکھتا ہے اوے رکوے ارگوے یعنی کی اوے رکوے اب اوے رکوے موٹے کی بیڈیو تو دیکھ لے موٹا کیسے ڈانس کر رہا تھا سادی میں موٹے ویڈیو یعنی کی کوئی دوست ان کا موٹا دوست ہے اور وہ باراتل میں ڈانس کر رہا تھا تو وہ بڑا بین کر ڈانس کر رہا تھا تو اس کو مو بائل میں دکھاتا ہے اور کہتا ہے رقوered مونٹے کی ویڈیو تو دیکھ لے جارہاں کیسے ڈانس کر رہا تھا اب میں پیسو میں تھوڑی دکھا رہا ہوں فیر میں دکھا رہا ہوں دیکھ جا دیکھ جا جلدی سے اور رقو Jade مونٹے ویڈیو اور کرنسی کیا ہو گئی peso عروبہ کو بولیں گے اپنے عجوبہ اس عروبہ کو کیا بولیں گے اپنے اس عروبہ کو بولیں گے عجوبہ کہ 118 اب دیکھئے اروبہ کو کیا بول دیا پنہ aruba کیا بول دیا ہے اجوبا اور اور string کا مطلب اس کو بول دیں گی ہمارینج گا اور اینج اسٹیٹ ٹھیک ہے اور انجیس ہیز یعنی اور انجیس اس سوچ ایک ہ اور انجیسpage یعنی کی ایک اسٹیٹ بنائی چین گا ایڈر شبال گیلگ گلگ گل در یعنی کی بگل بیال در رو لوپ اسٹیٹ develop کیا ہے بیلڈر نے ایک ایسا بیلڈنگ develop کیا ہے جس میں سارے جتنے بھی گھر بنے ہوئے ہیں جتی بھی بیلڈنگز بنی ہوئے ہیں ان سب کا کلر اورنج ہے ان سب کا کلر کیسا ہے اورنج ہے تو اورنج استیược اورنج یعنی اورنج کلر ہے استیٹ کا تو اورنج سٹیٹ گلڈر یعنی کہ بیلڈن نے ڈیبلپ کیا ہے اور عروبہ وہ اپنے آپ میں کیا ہے وہ بیلڈنگ عجوبہ ہے تو عروبہ اور انسٹیٹ اور کرنسی کیا ہو گئی آپ کی گلڈر ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بہت بہت دھنواد شکریہ جائہن